بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ جیل کھانا جات میں آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس کی کیا ایڈیوکیشن ہوتی ہے جیل کھانا جات میں جو کانسٹیبل جنہیں وارڈر اور لیڈی کانسٹیبل کو جو ہے وہ لیڈی وارڈر کہتے ہیں ان کی کیا ایڈیوٹیز ہوتی ہیں ان کا سکیل کتنا ہے آپ کو تعلیم کی ریکوائرمنٹ کتنی چاہیے اس کے بعد ان کی سیلر کتنی ہے اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے ان سب موضوعات پر ہم ڈسکشن کر رہے ہوں گے تو چلے ہم اپنی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کر لیتے ہیں کہ اپلائی ان میں کون کون کر سکتا ہے دوستو اس میں کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل کے لیے ایڈیوکیشن ریکوائرمنٹ جو ہے وہ میٹرک ہے میٹرک آپ لوگوں کی ہوگی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اپلائی کرنے کے بعد آپ کا جو ہے وہ رننگ ٹیسٹ ہوگا جو رننگ ٹیسٹ میں کلیر ہوگا اس کے بعد انکھلیٹن ٹیسٹ ہوگا اور آپ لوگ اس میں ایزیلی جوائننگ کر سکتے ہیں دوستو ٹیسٹ کے بارے میں ہم انفارمیشن دیتے جائیں گے ٹیسٹ جو ان کا ہے وہ میٹرک بیس پہ ہوتا ہے بیسک جو ہے میٹرک میڈل اور جو ہماری پرائیمری لیول وغیرہ کی میتھ انگریش وغیرہ اس گرامر وغیرہ اگر آپ لوگ یہ اچھے طریقے سے تیار کر لیتے ہیں تو یہ چیزیں جنرل نولوجی وغیرہ اور جو کرنٹ افیر جیسے کہ موجودہ گورنمنٹ میں جو ہمارے وزیر اعلی وزیر اعلی وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کی گورنر وغیرہ اس طرح کی سیچویشن جو ہے کوششنز وغیرہ وہ ہمیں ہوتی ہے اور آٹھ گھنٹے کی جنرل ڈیوٹی بھی ہوتی ہے وہ مختلف پوائنٹس بیس پر ہوتا ہے کہ آپ کس پوائنٹ پر ڈیوٹی کرتے ہیں اور آٹھ گھنٹے بھی ان کی ڈیوٹی ہو سکتی ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کے علاوہ اس کے اندر جو مختلف فیسائلٹیز ہوتی ہیں کیدیوں کے لیے ایسا ہے کہ کیدیوں کا کچن ہسپتال پی سی او اور اس کے علاوہ بہت سی فیسائلٹیز ہوتی ہیں ہیں پی پی کاؤنٹو اگرہ جس میں کہ کیدیوں کے کاؤنٹو میں پیسے اگرہ جمع ہوتے ہیں تو ان سب پوائنٹس پر ڈیوٹی دقریباً تمام دن یعنی آٹھ گھنٹے کٹھی ہوتی ہے ہم ان پوائنٹس پر ڈیوٹی لگوا سکتے ہیں ادر وائز آپ چار چار گھنٹے ڈیوٹی بھی لگوا سکتے ہیں ان کی ڈیوٹی کا مختلف طریقے کار ہوتے ہیں کہ ان کا جو مین مقصد جیل کے انتظامی امور سمالنا اور قیدیوں کی حفاظت کرنا اور ان کی دیکھ بال کرنا یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے تیسے نمبر پر دوستو جو سب سے اہم چیز جو ہے ان کی سیلری پر ہم ڈسکشن کر رہے ہوں گے تو دوستو پہلے ان کی سیلری دوہزار اکی سے پہلے بہت کم تھی لیکن اب ان کی سیلری الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے اب دوہزار تیس کا بجڑ لگنے کے بعد ان کی سیلری نیر اباوٹ فورٹی ٹو سے فورٹی تری تھاؤزنڈ جو ہے نیو ہمارے جو لوگ آئیں گے ان کی ہوگی اور ان کا سکیل جو ہے وہ ساتھ ہواں ہوگا اس کے بعد ہم جو ہے پروموشن پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ پروموشن کیسے ہوتی ہے تو پروموشن دوستو ان کی سنیورٹی بیس یعنی جیسے جیسے آپ لوگ پرانے ہوتے جائیں گے آپ کی سرویس ہوتی جائیں گے آپ کی سرویس ہوتی جائیں گی یعنی کہ ہیڈ وارڈر وارڈر کے بعد ہیڈ وارڈر اور چیف اور پھر اسسٹنٹ تک آپ جا سکتے ہیں اگر آپ لوگ میں مقابلت ہے آپ لوگ محنت کرتے ہیں تو آپڈیکٹ اسسٹنٹ بھی بڑھتی ہو سکتے ہیں جس کا کہ سولان سکیل ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو پی ایس سی کے دھرو اپلائی کرنا پڑے گے جیسے ہی ویکنسز آئیں گی تو اس میں اگر آپ وارڈر بھی ہیں تو آپ کا کوٹہ ہوگا جو کہ آپ کو بہت مفید ثابت ہوگا تو دوستو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو اسے دوسروں تک شیئر ضرور کیجئے گا اور جیسے ہی ویکنسز آنانس ہوتی ہیں وہ انقریب ہونے والے ہیں تو ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہمیں اپنی دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ